دعا ہے کہ خالق عالم محمد وعالم محمد صدقیج اے مجلس اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے اور میل خصوص عرائے صداغر خان و اہلیہ اور مولوی بادر خان و اہلیہ حاجی زوار امیر افسر حسین و اہلیہ اور حاجی زوار عدر حسین جعفری حاجی زوار مدر حسین جعفری و بار نابلاج علیہ حاجی علیا کو سیر محمد مصم علیہ اور حیدر زوجہ نصیر سیر اور حاجی امداد صاحب دے در اجاز بلند فرماوے مالک تمام تر مومنین دا اس بارگاہ تے تورا قبول و منظور فرماوے جتنے بھی اہباب باہر تشریف فرماو میں انہا کے اپیل کردہ کہ مصور گام سیزادہ اور انتہائی مشکور مومنونہ بانیان دی طرف منحکم ملے حاجی زوار سویل عباس اور حاجی زہیر عباسی طرف ہوں کہ ممبر حسین تے شاہ صاحب دا بہت بہت شکریہ دا کرنا ہے کہ انتہائی قیمدی وقت چوں اور بہت بڑے سفر چوں بابیورہ سنو اپنی اولاد سمجھ کے چونچو ساریاں آسومتیاں سیدہ انہا ساڑے تے ترس کیتا ہے اور اکی رمضان دا کافی شاڑول چینجگار کے بابیورہ ساڑے کرمنوازی کیتی ہے اور دعا مانگنا کہ مالک خالق محمد والے محمد صدقہ جڑے بے اولادن مالک انہاں اولادن رینہ تا فرماوے تو جنہاں مالک سال پتر دیتن کہیں دی دعا مسکین دینا مالک انہاں خضر چینجگی تا فرماوے مالک انہاں پتران دے کا دیگام انہاں نے کہاوے دے انہاں پتران دے بخت ویکن مالک بلاج حیدر اور میرے بھائی زہیر عباسی وسیم عباسی پتران دے مالک بخت اطاف فرماوے اور اصف حسین دے بچے دی مالک خیر فرماوے ہون میں بلا تاخیر دل تا میرا یہی باوے مدر شاہ قازمی صاحب متولی مہم بارگاہ موجود ہیں باوے او قازم سید ہیں او آپ آمین ہیں اور باوے راہ ممر دیوینار اگر تشریف رکھ دیں تمہیں امتیاں میرا دل لگا ہے با سید آدھا ہے بہر المسائب تے اگر شاہ صاحب آپ آمین تے متولی مہم بارگاہ سید آدھا حسین شاہ صاحب دے صاحب زادے باوے اور کیوں گھٹا ہے نہیں بڑا مقتصار ہے تے باوے جی تسی یہاں پا جاؤ تے مرشد آدھا سید آگے کیسے آتا ہی بڑھا تھا موسیقی باوے اور کیوں گھٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیا مظہر اللہ جائب تجد ہو اول اللقا فنوائب قلہم من وغم من سینجلی بعلی 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 خدایا مجلس اعزا قبول فرما بانیاں مجلس جعفری برادراندی توفیقات رزق قاروبارچ میرے اللہ مزید برقت اتا فرما اس مجلس اعزا ذکر سید شہدہ گریہ ہو بقا احتمام امور فرش اعزاد سوا بحق چہاردہ معصومین علیہ مسلام علاقے دے تمام مرہومین بالخصوص بانیاں دے خانوادہ دے مرہومین بالاخص زوارحاجی عزر حسین جعفری دی روح تک پہنچا میرا اللہ مرہوم دے درجات بلند فرما قرب معصومین نصیب فرما شفاعت سیدہ زہرہ اتا فرما میرا اللہ جتنے حاضرین و سامین دامنچ دوامر اخدن ماہ سیام ذکر امام دا صدقہ تمام دیاں ہوائجو ادعیہ قبول فرما بے مارانو شفاعتا فرما زوارحاجی عزر عزر عباس انہ دی والدانو مالک سے تو سلامتی درازی عمر اتا فرما بے گھرانو خدایہ گھر اتا فرما بے رزکانو رزک اتا فرما مکروزین دے کرز ادا فرما الہی بے ہدیت انہو ہدیت اتا فرما میرا اللہ سننی شیعنو اتفاق اتا فرما انہ مقدس لمحادہ صدقہ مالک حاضرین و سامین دے کبیرہ و سبیرہ گناہ ما فرما زیادہ تو زیادہ زادہ را اکٹھا قرن دی توفیق اتا فرما بقیت اللہ العظم امام الاسر لا جلدی زہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند واسطے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوہ اللہم صلی اللہ محمد محمد علم یجد یتیمن فآوا بلند صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت میرے انتہائی قابل احترام صدات اعظام بزرگان ازاداران امام سنی شیعہ سہوان چالی سال پیغمبر اقرم نے اعلان نبوت پہلے مکج خاموش زندگی گزار چالیس سالہ زندگی مکہ نبی گزاری محمد ابن عبداللہ بن کے گزاری محمد ابن رسول اللہ بن کے نہیں گزار یعنی اعلان نبوت پہلے نہیں دسیا میں نبی خاموش زندگی گزار رہے نبی یہ جس دور دی میں بات کر رہے دور کوئی اچھا نہیں مکہ دا تمام برائیاں لگاڑ مکہ قزاک نے مکہ دے لوگ ڈاکو نے رہزان نے لٹیرے نے رات دے اندھیر کافل لٹ کے دین اندھے روشنی چوکہ جبہ کے فخر کر دیں میں اتنے بندے لٹے نے میں وڈہ بہت دا یعنی ڈاکو صاحب عزت غریب ہونا بہت بڑی تحمت انسان دی قیمت جنور تو بت رہے تو اسے زمین جلی یتی چھ بیکھو کہ کئی بندے اس واسطے قتل کر دیتے گئے نہیں کہ سردار دی اٹھنی دے برابر کیوں بیٹھا زندہ بیٹیاں درگور کرنا رواج اور اس معاشرے دی کہ حال ہو گیا جس معاشرے جگنا جاہز سمجھ گناہ کر فقر کر سو ڈینجرس یعنی میں ایک دن واقعہ ایک ہے کہ میں حیران ہو گیا زمانہ جہلیت بندی بیوی امید نہ لے حامل میں جا رہے دو تین مہینے تی تجارت اگر پتر جمع تی دھی جمع تی دب دیں زندہ درگور کر تی بیٹی او پہ تا تڑپ گئی برداشت نہ ہو کہ میں اس مقتل کر آ یا زندہ درگور کر اس نال پڑوسی حوالے کر دیتی کہ انہوں دس میں مار دیتی تس رکھ دو تین مہینے بعد واپس آئے پوچھے ہاں بیٹی اس رکھے میں مار دیتی بیٹی ٹھیک ہی پڑوسی بیٹی پروان چاہ رہی چار پنج مہینے دی ہو گئی ایک دن اس بیٹی بلایا اس کے سچی پوچھیں تھی تیری دی میں قتل نہیں کی تھی میرا دل نہیں منیا پیار کرنے پیار پک دوسرے دن کھڑان دے بہان بار لے گیا بیٹی نو یقین ہو گیا میرا بابا میں نل پیار کر رہے رونگ ٹک کھڑے ہو جانے سے واقعات کئی نال گڑا کھوڑ رہے بیٹی پوچھلی کی کر رہے بیٹا تیرے کھیڑ نواز تھا بیٹی باپ تیتماد کر کے بیک رہی گڑا کھوڑ گیا بیٹی بیٹی بیٹ گئی اکھا مند کر لے میرا باپ ہماسہ بکچ موجود کسیدہ لکھ میں ہوں جس زندہ بیٹی درگر کر ایسے محول شراب پینہ پانی دی طرح جائز عورت باعث تحمد سمجھی جارہی غریب ہونا جرم ایڈے گندے محول پنڈی آلے میرے مصطفی چالیس سال ایڈے ستھرے گزارے چاکو گزر دیں پیغمبر دے سامنے سر نمہ کر کوئی بدماش گزر دیں نظر نمیہ کر تو اڈج کھلو کے سرکار مصطفی دی بات کر داد لینی سوکھی کفار و مشرقین چالیس سار رہ کے صادق اور امین منوانا بڑا اکھ ہے تو اسی عشقان مصطفی بیٹھی تو چالیس سال خموش زندگی ازار رہنے امانت مشرق دی بھی نبی کول کافر دی بھی نبی کول اغاز مجلس میرے ایک سوال اپنے سنت بھائی ایک دو دن دی امانتا نہیں چالیس سال دی امانتا مشرق کافر امانتا نبی نبی امانتا کتے رکھ رہے شہر ڈاکوان دے گلی چکل گزر نشا جی اے میرا امانت فرمائے دے دو بابا جی اے میری امانت فرمائے دے دو ایک دو دن دی بات نہیں چالیس سال نبی امانتا کتے رکھ رہے میں آسان کرا پیغمبر دے اپنے والدین فوت ہو چکے رہیش چاچے آلے بہت شکریہ بہت شکریہ رہیش چاچے کون چاچا نگبان رسالت مربی رسالت محافظ نبوت یہ سنو جی مسلمان کافر آخر رہے ازمد سید ربط رنگ رسال اللہ سل اللہ میری بات ہی سمجھ آرہی سا اللہ زندگی دراز کرے پڑھے لکھے میرے لسنت بھائی من نہ پہ گا دنیا مانتا مصطفیان دے رہی امانتا گھارا کے جناب ابو طالب نبی دے لے زد نہ کرے تے پھر میں جملہ کھا جس نو مشرقین و کافرین مکہ امین اکھن او محمد جس نو محمد امین سمجھے او ابو طالب بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی مہربانی اے ندے آپس یعنی آپس ہی قبائلی نظام شریکے نے ایک دوجہ دشمن رساگیر قبائلی نظام سردار سردار پیچھے بندے قتل کر رہے سردار میں سردار میں آپ پس اچھ نہ دیکھ تلافات میں ذات محمد سارے متفق مسلم لیگ پی ٹی آئی پی ایم پی پر پالٹی جنہ ساری سیاسی پالٹی کھڑھ بندہ بہت اچھ جس سارے مشرق کھڑنا صادق وی توں امین وی توں یعنی اگر کوئی آپسہ جھگڑا ہو گئے سلہ نبی کرا اختلاف ہو رہے بارش نہیں ہو رہی دعا نبی کر رہے جنور بیمار ہو رہے نبی دم کر رہے مرادہ پوری ہو رہی نہیں گوڑی پیری ہاتھ نبی دے عزت اترام ہے چالی سال پارٹ آف لائف زندگی دیکھ حصہ مشرق کافر توں گوڑی پیری ہاتھ لوا کے عزت اترام کرا کے صادق ورمین منوا کے اکتالی سال یک دم مکہ خلاف کیوں آئے اور ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے اور ایک دن ساری مشینری خلاف ہوئی چالیس سال عزت کرن دے بعد ایک دن سارے بندے خلاف ہوگا او سادق امین دعا مستجاب ہو رہی یعنے دم نبی کر رہے درود نبیدہ چل دائے عزت نبید دی احترام مستفاد ہے آپس دشمن نے نبی تے سلح کر دے نے یک دم مکہ خلاف کیوں ہے کوہ ابو قبیس تے چالیس سال آباد نبی آگئے فرمے مکہ والو سارے بندے بار رہو میں محمد ابن عبداللہ کوئی غل کر نہیں سارے مکہ دے کافر مشرق یہ نبی دے سامنے مجمع کھلوتے ہیں ان یہ سمجھو طالبان دے وی پیو کھلوتے کھڑ پینچ رساگی ابو جیل ابو لاب ابو ہور بھی اپنے اپنے تک کو قبیلی نظام سردار پگان سرانطلاق جی شاہ جی گل کرو فرمے میں کتنا عرصہ گزارے توڑے جی چالیس سال فرمے چالیس سال میں تُس کیسا پائے انت صادق وانت لمین صادق بھی تُو امین بھی نہیں بولے فرمے کوئی نہیں بولا گا جس ان یقین ہے فرمے آج بھی سچی کرن لگا انت بہت وڈی سچی کرن لگا جی شاہ جی گل کرو فرمے کولو لا الہ اللہ تفلہ ہو میں ترجمہ کرن گا توڑے رونگ ٹھے کھڑے ہو جان گے جی نویچ نوی اٹھے جے لانتی جی سچا اکی جدہ اللہ ہے اکن نویچ کھلو کے نبی کھڑ پین چان جی پیو دادیوں بت پوجن دادی اپنے اپنے قبیلے دا بتو نہ رکھے خان کعبے کسے لکڑی نے کسے نے سونے دا کسے چاندی دا کسے پتھر دا کسے باقی چھوٹے چھوٹے بت نے کبیلے دے قد مطابق انہ اللہ بنائے بم بلاست ہو گیا شاہ جی کی آگیا جی فرمائے جھوٹے نے تو علی خدا بابا جی پھر سوچو تسی آگیا کی فرمائے اللہ ایک کتے راند فرمائے ہر جگہ ایتھے بھی فرمائے ویخواہ ابو جہل بولے سرکار بابا جی مربانی کرو محول خراب نہ کریے عزت تورڈی ترام تورڈی ترے سو سٹھ سرڈے ایک تسی نہیں رکھلو او دا ٹیکنیکل سلوشن ہے کہ سرڈے نو تسی کج نا کھو تورڈے نو اسی کج نہیں آ اسی اپڑے نو من نیا تو اسی اپڑے انہوں ٹھیک ہے ڈینجرس بات کی ہے پیغمبر دا خطرناک مطالبہ آئی لا الہ او چڑو فیر اللہ صرف اللہ منوانا مطالبہ نہیں جھوٹے انہوں چڑ کے پیغمبر چاندے نے او چڑو تی میرا من انہا سرکار ہاتھ تھوڑا رکھو سادہ پیو دادا پھر غلط سی اگر کوئی توجہ کرے تھے اے لہجے آج بھی سادہ معاشرے چہین نے سادہ پیو دادا پھر غلط سی اے ادھن دے لہجے نے شاہ جی مہربان نہیں کر رہتے ہیں جی آج کے کسی دے پیو دادے انہوں غلط نہیں آقیدہ سادہ مننے تیری گو دی پہ نہیں حضرت اترام کر خدا سے نہیں منن فرمائے پھر چھوڑ دے میں منن انہ مرد مر اللہ تیرا نہیں منن اپنا من وال فرمائے لانت اس منن نہ لیتے جی میں محمد منن تی میری اللہ نہ من ایتھ وی آئی ایتھ فرمائے جبریل صدرہ چھوڑو میرے نبی دی نال انتہت رک درود و سلام دے باد کیا کی اللہ پہ دائیں راضی ہو گیا ٹھنڈ پا دی تی نبی یگ بڑے ٹورے نے ایڈی بڑی گال میرا محمد کسے نہیں کی تی میں نے قسم ہی اپنی تو ہی دی جی تُوہا کہنا میں لانت کرنا اس منن نہ لی تی جبا میں محمد نو منن تی میرے اللہ نہ منن جا میں اللہ دا وی آئی دے بات تی نال واد ہے میں اللہ وی جت لے کے قیامت تک لانت کرنا اس منن نہ لی تی جبا مکہ دے بندیاں دا وی دشمنی مصطفی نال نہیں خدا نال توحید تے آمین دلال دا احسان کی پیغمبر نے اگے کھلو کے اللہ دا وی اپنے گل پا گیا فرمے میرا اللہ منو انہا کیسے نہیں مننا اور خطرناک بات سب تو اکھا کم میں انسان کلوں او چیز منوانا جری وی خائی نہ ہوئے سب تو اکھا کم مصطفی کی تے اللہ وی خائی نہیں منوائے اور پھر انہا تو منوائے جیرے وی کے مند دیا دی سامنے رکھ کے وی کے مند سامنے چھڑو تی میرا غیب منو او دیس دا بھی نہیں جی تی مننا میں پھر ایک جملہ کھا سننی شیعہ بیٹھ تی میرے ملک دیا کند ملان کاری کی تیا صرف اللہ ہی کافی ہے پھر ڈب کے مرج ملان جیرہ اللہ تم بنا وکھے من لے اے کما علام ناد بم بلاسٹ ہو گیا پورا مکہ دشمن ہو گیا مارو اسنو مارو یتیم عبداللہ نمارو میٹنگ کیتی نا نا کرو ادھا کی کرنا جی گولی پیری ہتھ لالا کے کتھ نو رکھ دیتا جی آج جی جرہ تے یتیم عبداللہ ساڑھے مو آتے کلو ساڑھے پیو دا دن جھوٹا کہہ دیتا جذبہ تو بارے جا رہے کرو ادھا کی حل کرنا جی اے تو اس دا دو دیو کسے بندیا کرنا کی قتل کرو جو شنال نہیں قتل کرو پتہ جی اور رندہ کی دے سید البتح سردار عرب قلید بردار قعبہ تو انہوں گڑی چمول آ کہ راضی کوئی نہیں ہو نا دی دنیا تیز دن ابو تعالی دا بارہ کون چاہے بلڈنگ منی مام بارش بھی ہو جیتے خیر انہری ہو جیتے خیر کیوں چھت موجود یا لیدی قسم مشرقین و کافرین مکہ دی شہر زات مصطفیٰ دی چھت دن ابو طالب آ چھت دن یڑا بندہ پیاد ہے جی کافر سن کافر من آئیدہ ترجمہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یطیمن فآوا میرا محمد و ویڑا یا لی توں یتیم آئیں بے سہارا ہیں رکھ ہم اللہ سیرت قرآن چان علی ابو طالب توں پیانا کافر ایک کافر دے کھ دان اللہ اپنا کم کی میعا کر رہا فرمائے میرا محمد انہ تو اللہ منو ای 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 انہ تو اللہ منو میرا جلسہ کر تو ہی دا پہلا جلسہ مشرقان دے شیئر کر مانا خدا دی مجلس بت پرستہ دے شیئر کر وانا کوئی میرا سننی بھائی بیٹھ ہے بڑی توجہ نال میری بات سمجھے گراؤنڈ ریالیٹی کی مکہ شیئر مشرقین و کافرین بے شمار کر ملہ دشمن خدا مکیچ دو گھر ہور بھی ایک ابو طالب ایک اللہ پھر توجہ جلسہ اللہ دا کروانا ہے ٹیکنیکلی اللہ دا جلسہ اللہ دے گھر ہونا چاہی جلسہ تو ہی دا مجلس اللہ دی خانے کعب اللہ دا گھر موجود لیکن مجلس اللہ دی ابو طالب دے گھر ہو رہی ہے ٹکڑے کر دے شاد علاج دے اگر میں غلط ہوں اور جلسہ تو ہی دا دعوت ذل شیرہ پہلا جلسہ تو ہی دا ابو طالب دے گھر ابو طالب کون ہے جی کافر سا میں ایک لائٹ یا جملہ کا جناب دے چیرہ جن انہوں شاک نہ ابو طالب کافر سی جا فضل الرحمان دے ویڑے میں مجلس کروا 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 مولوی فضل الرحمان دے ویڑے ماتمی دستہ لوہا مردہ مرج مل اس مجلس حسین دی ویڑے نہیں کیوں ادعقید ہی نہیں تے ایک کافر دے گھر اللہ دا جلسہ کی میں ہو رہے ہا ہے کافر دے گھر خدا دا جلسہ پھر موجود ابو طالب ترہ دن جلسہ ہو دو دن ٹکر کھا کے کھڑ پینچ نکل تریجے دن ابو طالب ڈانگ لے کے اتھے کھلو گے فرما ہے میں لتا نہیں صحبت چھڑ نی ہے جی بندہ انجھ گیا ٹکر کھا کے ٹور جان دی میرے پتر دی گل سن کے جان آج آج اتھے سوٹی لے کے کھلو کے گل سن وان آلہ ابو خطرناک اس لے کیا جی اصل جلسہ اللہ دے گھاری ہو جانا سی ایک ٹیکنیکل ایشو آرہیا پرابلم آرہی ہے کہ خانے کا بے تری سو سٹ بطر کھسا بندے تی پھر بطان دے سامنے تی اللہ دے جلسہ نہیں ہوں پھر ابو طالب دے گھار شفت کرنا پہ جس دور اللہ دے گھار بط اندے سان اس دور ابو طالب دے گھار بط کو آہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ آہ 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 توحید دی کمپین چلانی ہے توحید دی کمپین چلانی ہے خدا دے دشمن دے شہر جتے بندہ کمپین چلان دے دو چیز دی ضرورت ہون دی ایک افراد دی قوت نال سنگتی دوست آب ایک مال و دولت یا لی دی قسم توحید دی کمپین واسطے جس پتر نال لے محمد بازو بن گئے ادھانا ابو طالب جس دنیا تے دولتا لٹا کے توحید منوائی ادھانا خدیجہ تلقبر رہا ہے سلوہ 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 چار پتر نے جناب امران دے ابو طالب کو نیت طالب جعفر عقیل علی پتران بستر بدل بدل کی ابو طالب راتی محمد سمار حیلان توحید دے بعد مکہ دشمن ہو گیا بڑے کھڑ پینچ نے گیمر نے پلینر نے بغیر راتی پتران بستر سمار دے سی ایڈیو نہ دے بندے ٹھیک گھنٹے بعد جناب امران پتران دے بستر بدل دے محمد چاہ کی اکیل دے بستر تے اتھ چا کے طالب دے کسے بندے پوچھا ابو طالب نہ آپ سننے نہ یتیم عبداللہ نے سننے اے ڈیڈیو موٹی اتھر سرکار ابو طالب دے بارہ پر فرمائے مکہ دشمن میرے محمد اللہ امانت میرے حوالے کی تی ادیرات کوئی بغیرت حملہ کرے میرا مرے عوضہ تے بچے نا او سنو سلا کی جی کافر سان کلمہ نہیں سی پڑیا آخری جھولی سارا ہی تے چاچے دیا محمد منت پہ کر دی چاچہ قدی پولا جا اک واری پڑ دیو تے چاچہ پہ دیو کن وچ ہن نہیں میں حیران ملہ تیری چلاکی تے جیڑا محمد گوشا کرے کن نلی سن لین تے جیڑا سو لکھ دے مجمع جگدیر خم دے چوک کے اعلان کر رہے چلو میں جناب انکرستہ دے دینا بیس اینی مناظرہ اینی قبر جناب دی حساب کتاب جناب دے ابو طالب کلمہ پڑھ لیا جناب کے رہ گیا دو پیپر لے دو کاغذ ایک تے لکھو ابو طالب ایک تے لکھو ابو سفیان گوگل نیٹ دنیا دی بکس تیرے کول نے تو ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دو پیپر لے لے اپنے زمین فیصلہ کر کہ بقول ملہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو نقصان کرہ کرہ دیتا ہے لکھ لے ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو فیدہ کرہ کرہ جا تیرے تمہیں ایک پاس لکھ ابو طالب کے اسلام پہ نقصانات کلمہ نہیں سی پڑھ اے اے نقصان دیتا ایک پاس لکھ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام کو فوائد اے 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 فیدہ دیتا ہے ابو سفیان زد کوئی نہیں مناظرہ کوئی نہیں ایک قدم ہو رکے رکھ دینا شاید کسے دیں اکھا کھل جانا بکول بکول تیرے ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو علی جیسا پتر دیتا ہے آئے ہائے بکول تیرے ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو معویہ جیسا پتر دیتا یا کر فیصلہ اسلام کی تے کفر کی تے نہیں تے میں ایک قدم ہو رکے رکھ دینا بکول ملہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو حسین جیسا پتا دیتا ہے بکول تیرے ابو سفیان کلمہ پڑھ کے سلام نو جزی جیسا پتا دیتا رکھ ملہ سیرت قرآن اسلام کی تے ہی کفر کی تے لگا چھاں بڑھ گئے ابو طالب ذات مصطفیٰ دوجہ پاسے ملیقت العرب حسین دی نانی زہراد امان اسی ہزار اٹھ دولت دلدی قربان کر رہی توحید منوان کے جتنا خرچ زہراد امان ہے ووجد کا آئلن فاغنا بندیاں نو غنی کرنا ہو رے جیڑی محمد نو غنی کرے آئے توسی آج تک فلان غنی فلان غنی بندے سننے اصل غنی تے مصطفیٰ جس انو قرآن آخر مصطفیٰ 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 نو مصطفیٰ 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 بنی آیا آیا باقی ہیں تائٹل ام المومنین خدیجہ تلقبرہ اس تمہیں ہوتے چلے گی ام الماسومین ماسومین دی ما مومنہ دی ماہونا ہو رہے ماسومین دی ماہونا بسم اللہ کیا کہنے بسم اللہ پھر بحث کیے جی پہلے بیوہ سان جی پہلے طلاق یافتہ سان پریادے بندے بیٹھے ہو میں اس دور دی بات کر رہے ہیں جس دور اچھ عورت باعث تحمت ہے عورتی عزت ہی کو نہیں زندہ بیٹیاں درگور کر رہے ہیں جا فیصلہ کریں قبر تیری تنہائی تیری زمان جہلیت اچھ طلاق یافتہ نو بندے تہرہ نہیں آ دے آئے اللہ جسنو زمان جہلیت اچھ پورا عرب تہرہ آکھے او زہرہ دی ماہ تہرہ اگو پھر عزت کا شان ماہ سے جی پہلے بیوہ سان جی طلاق یافتہ سان جی میں جملہ کھا سیدہ نا پھر تکلیف تہ سان اندروں ہے نا پھر سیدہ دے ویڑے ان یہ گلہ ہیں جن نہیں موہ اڈکے ملہ کری دیا ہاں اے پھر میں جملہ لازمی آ کھانگا میں نہیں جان دا کیڑی کیڑی پہلے طلاق یافتہ سی یا کواری سی ممبر تے کھلو کے سیدوں کے میں سینے تے حکرہ کے دعویٰ کر رہا نو یارا یا تیرہ چون جنہ نو محمد کوارہ ملے اینہ او صرف زہرہ دی ماہ آئے 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 جسنو مصطفیٰ کوارہ بہت شکریہ بہت شکریہ جسنو محمد کوارہ بہت شکریہ جسنو مصطفیٰ کوارہ میں اور اپنی ذات اچھ لا شریک حسین دینا نہیں سب تو زیادہ مصطفیٰ جسنو نصیب ہوئے ازواج متحراتی چون نبی جی زوجہ نال سب تو زیادہ لمبی زندگی ہو داری وہ جناب خدیجہ ہے پنجی سال اپنی ذات اچھ لا شریک اور میں پنجابی جملہ کھانتے بچے سمجھا باقی بیویاں ہوتے نبی سوکڑا پائیاں نے جب تک زہرہ دی ماہ زندہ رہیے خدیجہ تلق و براتے سوکڑا ہی کوئے یہ باتیں ہیں جنہیں ریالیٹیز میں پڑھ رہے ہیں نہیں میں ممبر تو اتار دے گر میں غلط ہوں باقی دس سالہ پیغمبر دس بیویاں کیتی ہیں پنجی سال محمد جسنال تنہا گزارے ہیں جب تک خدیجہ تلق و برات زندہ رہنے نبی دو جی کیتی نہیں عادل نبی ہے دس بیویاں رکھی ہیں نہیں پھر عدالت کرنی ہے چونکہ ساڑھے واسطے بھی حکمیں اگر چار شادیاں کرنی ہیں تو نبی تو عدالت کرتا ہے پھر عدال نبی اگر ٹائم ڈیوائیڈ کرے تو ایک بیوی دے حصے ایک سال آمدہ دس سال ہیں دس بیویاں ایک بیوی دے حصے ایک سال مہرانہ نوجوان اگر تُس توجہ کرو جسنو محمد پنجی سال لب ہے اُدھے تُسے ہا ستہ چون ایک رویت بھی نہیں تے جنو ساری زندگی لب بھی ایک سال ہے آئے ہاں سوالیہ نشان تیرے گا توجہ فرمارے سے ہے اسی ہزار اٹھ دولت دلدے کتنی بڑی رئیس ہے کتنی بڑی دولت ماندے کتنی بڑی امیر ملیقت الرب جس دکافلے محمد تجارت کر کے پیسے لے مزدوری لے جی یہ حقائق نہیں ملیقت الرب آگئی جنابِ ابو طالب کو فرمایا تو اسی سردارِ عرب ہو تو تو اڑی بندے گل مندینے میں عورت زادت تو میرے کافلے لٹے دینے بندے فرمے کل کو نہیں لٹے گا جی کی ہوگا فرمایا کل میرا بتیجہ جائے گا نگران بن کے پہلا قافلہ جنابِ مصطفیٰ ملیقت الرب دا مکہ تو شام لے کے گن اجرت تو اس قافلے دی کتنی پہلی تیہ ہو جاندی اگر سرکار لے جان میرا قافلہ ایک قافلہ خیریت نال میرا مال اٹھے چلا جائے تو مال فروت کر کے قافلہ خیرنال واپس آوے تھے میں جناب نوں اجرت کے دیا گی ریٹن موجود ہے ترے کلو سونا ترے کلو چاندی بسم اللہ بسم اللہ کیا لے اللہ زندگی دراز کرے اللہ زندگی سیطان دے باواجی دے اللہ درجات بلند کرے بس میں مقالج ایک قافلے دی اجرت جنہی ملیقت الارب جنابِ مصطفیٰ انہوں شادی تو پہلے دی بات لے کے گنے ترے سو اوکیہ لکھے ہیں اوہ ترے کلو سونا بڑھ دے جدے ایک قافلے دی نگرانی دی اجرت تے کلو سونا ہوئے اوہ کتنی امیر ہوئے اگر ایک اٹھنال ہوئے ایک نوکر کرو تھے جس دے ایک ٹیم اچ اسی ہزار ملازم جاب کر دے ہوئے چار سو عورت بی بی ملازمہ صرف اس واسطے رکھی ہے کہ بندے عرب دے بدو جڑی ہیں بچیاں زندہ در گوھر کر دے پتہ لگے جا کے انہوں لہوے کرو اکھو تو مار نہیں اس ان لے دے چار سو عورتہ بی بی پاگ صرف یتیمانو پلن واسطے نگرانی تے رکھی ہیں پورے عرب بیچے جس نسلہ رجائیاں نے کہتے زمانے بندیاں بٹھا کے کھوا ہے اور اٹھو تک میں پڑے ہیں کہ سونے چاندی دے برتنہ جلے بندے کھان دے ہیں تے زہرادی ماں دی نالل ہے جو اگلی باری پھر نمے برتنہ بجانے جدے برتن کٹھے کر کر کے جدے دسترخان دے ٹکڑے چن چن کے فقیر غنی بندے رہے ہیں وہ زہرادی ماں دولت کے تھے گئی وٹے لگ رہے نے آمینہ دے لالنو پتھر لگ رہے نے مارو مجنون پاغل جادوگر نعوذ باللہ خدا پیچھے نبی وٹے کھا رہے ہیں کوئی جو پتھر ایک دن زہرادی ماں دے بیڑے آگئے فرمائے وٹے کی تھوائے نے فرمائے بندے مار دینے توحید پیچھے تھے کوئی گالی میں مار کھانگ فرمائے کیوں مار رہا ہوں توسی بھی بارہ سو محسرہ جی غلام میں بی بی پا دا فرمائے جب مکے لان کر سارے مکے دلو کٹھے ہو میں گگل کرنی جلالی چاہ گئی حسین دینانی سارے آگے جی ملیکہ پردے چویٹ کے شبید دینانی فرمایا کیڑا بندے جڑا میرا مکروز نہیں جی سارے مکروز آجی فرمائے میں قرض ہون چاہیے دھتے آج چاہیے دھتے واپس کرو میرا قرضہ آج لہجے جلالے نہیں شہزادی کوئی ٹیم سپیس دیتی جائے کوئی ٹیم دیتا جائے ایسی واپس یک دم اتنا تھے کسی کوئی بھی مال نہیں توڑا قرضہ واپس فرمائے میں نہون چاہیے دے سانی لینہ دو جا سسکیاں دیا وازہ بلند ہو رہی ہیں ہر اب دیکھ کھڑ پینچ رو رہے ہیں نہیں نہیں ملیکہ کوئی کرم کیتا جائے رحم کیتا جائے ساڑے کوئی یک مشتی تنی رقم کوئی نہیں فرمائے بس ایک کوئی حال لے اگر کوئی نہیں تیچاند دیو توڑے قرضِ معاف ہو جانا اٹھو میرے سردار محمد دی نالینت حطرہ کے کلمے پڑھ دے جاؤ میں خدیجہ طرزِ معاف ہوں بقیت اللہ دی قسم بندیاں دے قرضِ معاف کر رہیے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے جاؤ اے وجہ بنی بندے پیسے ہیں دے لالے تو کلمے پڑھ دے رہے بعد اچھ پھر مکر کے اسے ویڑے دے دشمن ہو گئے اللہ اکبر پھر سوشل بائیکارٹ ہو گیا ترے سال شہبِ ابی طالبِج صرف بنو حاشم اس گھاٹی چلے گئے پورے مکہ یہ میں سالے ہیں دے نا ہک پانی بند کر دیتا کوئی کھانا پینا نہ دے مرن اتھے جان پتے کھا کے زہرہ دیماغ گزارہ کھا رہا اک دن نبی رو پہ گھاٹی چویکھیا تے جنابِ ملیکہ تُلرودہ جڑا پہ اللہ ہی نا لکڑ دا تے ٹوٹ چکائی پین لگے تے پانی روڑ گیا نبی کل ویکھڑنا ہو یا رحمت کل رو پہ فرمایا رونے کیوں ہو فرمایا بڑا یاد آیا ہوگا نا زمانہ آگی تیرے تے نوکران دے برطن سونے دے ہوں دیانا تُو میں نال شادی کیتی ہے خدیجہ تیرا مال چلا گیا تیرا دولت چلی گئی تیرے نوکر تیرے پی اسی ہزار اٹھ دولت دا لگ دیا تُو اتنی بڑی تاجرہ ہے تُو میرے نال شادی کر کے فاقیان تے آگئی ہیں تیرے پین لال برطن میں ٹوٹ چکا ہے تیرا بوسیدہ لباس ہے عجیب مسکرار تیرے خدیجہ تے چہرے تے دو یا ترے سال دی زہر آئے دین و حتہ تے چاہا کہا دی یا رسول اللہ اکوری میرے الویکھو تُو سی پیدا نوکر کنیزہ پیسے دولت ریل پیل شادادی سب کچھ چلا گیا تیرے میں دا سام میں کھویا کیے میں پایا کیے فرمایا مٹے دا برطن ٹوٹا نا نا ویکھو اے ویکھو نا میرے حتہ تے کاؤسر نہیں آگیا چھو مکیادی ایس تو ورڈا من کی چاہید ہے اللہ من تو اڈے ویڈیوں فاطمہ دیتی ہے میں زہراد امام بن کے یارہ امامہ تو امہ صدوال ہے اس اترے میں چاہید ہے اترے سال دا بائیکارٹ سماجی بائیکارٹ کھا گیا زہراد امام ایک بچی جی جمدیاں پیو دی پرادو ویکھی ہوئے کدی کمرشل باسی سفر نہ کیتا ہوئے کدی پیروں ننگی ٹوری نہیں گھڑی ایسی اے گھار ایسی اے سکول ایسی اے کدھرے تتی ہوانی یک دم اس انویں گھنٹہ دوپے ٹورنا پہ جائے وہ تو بیمار ہو جائے گی یالی دی کا سمیٹ دی وڈی رئیسائی ترے سال دی قید کھا گئی خدی جائے مزاج ہی نہیں نا ترے سال اندھے بعد بائیکارٹ برداشت ہویا بائیکارٹ ختم ہویا باہر آئی تورن دے کابل کوئی نہیں دس رمضان مکہ او ملیقہ جی دیا نو قرآنیان دے لباس سوننے تے چاندی دیا تاراں عجبستر تے بوسیدہ چٹائیے پیوند شدہ لباس ملیقہ دے لباس پیوند لگے پنج سال دی زہرہ بیٹی سیدہ فاطمہ جی اممہ اممہ توڑیاں مٹھیاں بند ہو رہی ہیں اممہ توڑیاں ٹھیک ہو فرمے بیٹا میں ٹھیک ہو فاطمہ جی اممہ فرمے میرا پتر جی ساری زندگی دیتا ہوئے انہوں منگن دا آوال کوئی نہیں ہے آج میں کچھ منگنے ہیں من جاج کوئی نہیں کس توں فرمے توڑے بابا تو فرمے اممہ میں نہ کھو میں منگ دیا فرمے میرا پتر تنوی منگن دی جاج کوئی نہیں جہاں ایک باری بابا نے بلا آخر نوکرانی بلا رہی ہے وجہِ وجودِ کائنات مسلطے بیٹھے سیدہ روندی بابا کو لائی پہلی باری مصطفیٰ فاطمہ دیکھنا چانسوے کے تڑپ کے اٹھے نہیں بطول کیوں رو رہی ہے فرمے اممہ بلایا رحمتِ کل اتھے آئینے جتھے ملیقتِ الارب وہ سیدھا چٹائی تھے بیٹھی اٹھن دی کوشش کیتی ہے اٹھ نہیں سکی رحمتِ عالم فرمے معاف نہیں تازیمہ معاف نہیں کوئی گل کرنی ہے جی یا رسول اللہ احسان نہیں متے سمجھو کسے بدلج کوش اے منگ دی خیرات منگنی ہے فرمے نہیں خدیجہ آپ منگ فرمے میرا دل لے کفن میں اپنی چادر دا دے دے ہو جیلے ماما نہیں ہے جو ہلیں گے تو زداروں توڑی ہائے نکل جائے گی کفن دا نام آئے رحمتِ عالم دیوار المو کر کے ڈاڈا رنے پنچ سالان دی دھی پیودہ دامن پکڑ کے بابا امم منگی تھی چادر یہ اے لڈاڈا کیوں رونے ہو فرمائے فاطمہ تیری دھی تیری ماں میرے تک ہور احسان کر گئی ہے کہ انہیں فرمائے جان دیئے سڑھے گار اتنی غربتیں کفن جو ہے پیسے کوئی نہیں میری غربت پہ چھپان دیا دیئے اسے کملی چمین کفن لے دے بندے بندے کول ویگن فرمائے تیرا اللہ مقروضے تیرا اسلام مقروضے تیرا میں مقروضا کوئی شہ مانگا فرمائے کوئی شہ نہیں چاہیے دی تیری داڈاڈا کیوں رونی ہے پھر برداشت تو باہر ہو جائے گا جملہ دس رمضان مکہ دا شہر رسول پچھرے نے ملکہ تولہ اب تو پھر داڈاڈاڈا کیوں رونی ہے فرمائے اپنے واسدے نہیں روندی آج تیسری سہری ہے میری فاطمہ پانی پی کے روضہ رکھے یا رسول اللہ ساڑھے گار کھان دی کوئی ہے بس ایک کو منت کرنی ہے میرے بعد اے نہ روئے اے نہ بھائی ہے نہ اے دی بہنے ایک کوئی منت اگر کوئی میرا احسان بن دا ہے تو میرا آخری ویل ہے اے دا خیال رکھنا جائے دی کوئی بہن نہیں اے دا کوئی بھائی نہیں اے نہ روئے نبی دو جے پاس موں کر کہہ دیں اچھا خدیجہ وعدہ کرنا میری زندگی چھنا روز میں مقان لگاں بہت تھوڑا ایک بہن کرنا ہے میری زندگی تڑپ کے اٹھئیے حیران ہو کیا دی پھر رکھو توڑی زبانی توحید بول دیئے تسی انجن نہیں بول دے تسی کیا کہہ فرمایا ہاں میں ٹھیک اکھ ہے میری زندگی چھنا ہی روئے گی فرمایا ادھا مطلب توڑے بعد روئے گی فرمایا ہاں میرے بعد اس بڑا رونا ہے ہیں یا رسول اللہ روانہ لے کون روانگے فرمایا آپ کھینٹے میں بکھاوا کی وکھاوشیاں سنیاں اونا بھی انگلیاں چاہیاں مکہ دا شہر آئی دس رمضان آئی محمد آدھنے آمیتن بکھاوا ملی کا ڈٹھا کیے دربار بھرے ہویا اٹھارہ سالان دی بی بی جید ساردی وال چٹے ہوئے نے نکے نکے ہاتھ پتران دی سران تیرا کیا دیئے اے نا دی قسمیں میں جھوٹ نہیں تڑپ کیا دیئے ہیں اللہ دا نبی کونے فرمایا پنیہ سالان دیئے کھلو تھی سامنے دربار کہندے فرمایا میرا دربار بہنہ لے فرمایا میرے امتی نے آدھے کہنے آدھے نے گواہ پیشکار تیری دھیا دیئے میں نے نا دی قسمیں میں جھوٹ اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی تڑپ کے رو کیا دیئے میں نے پتہ اللہ میں نا دے بہنتے جا کے منتہ کر دی میری قد ہیے میری دین انہ روائے فرمایا حوصلہ کر سارتے چادرے اپنا شہرے تو تڑپ گئی ہیں اللہ دن بی او کہن دی فرمایا اسے دی دی اے تیری میری دی یا رسول اللہ بکھاؤ ممبر دی قسمیں رنی خدی جا رو کیا دی میری دی تی بھرا کوئی نا کوئی بھرا ہو نبی دی نام اٹھارا بھرا وادی بھین بکھاؤ انگلیاں چاہیاں نے ڈٹھا کیے شام دی بھرا بھرا پد ماش پہ نچ دینے رو رو کے پی دی میرے مک گئے مان او پھر آوا دے جدہ شام غریب آیا آفری آفری میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اچھا ایک جملہ بھرا رہی شام دا کیا نبی 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 ترپی خدی اللہ نبی اور وکھا قرآن دی قسم خدیج لٹھا کیے شام دا بازار شام پہ نچ دینے آلیا دے گل چرس وال کھلے ہوئے نے حسین دے سانت سارے سجاد مٹیاں تے پہ رون دے حسین سانت رون دے آلیا رو رو کے پی دیے کیوں وعد گئی بھی بازار دے ویچ میں کو عابد پتر لسائے کیا میں تو پہلے جے تسی ماتم تے جوڑ پہ ہو میری سین ڈٹھے سجاد مٹیاں تے پہ رون دائی حسین سانت رون دائی پتر دے مون دے تے حترا کیا دی تر نام رون دا تو اکھا کھول مندہ سے بازار اچ کون کھلوتے ہو انہیں جگرت ہت رکھ پیاد نم ایک قاتل ہے نہ میرے اکبر دے جیرے جشن مندے پہ نظی با کر کے پتر لانت اللہ ہے اللہ